اس وقت کرونا وائرس کے حالے سے بہت سارے لوگ مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں جو اپنا منجن بیچنا چاہتے ہیں دعوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ دیکھو کسی بھی شخص پر آپ اتباع کب کرو لانے کو تو میں نے بھی میں بھی اپنا سلویشن لائے وہاں اور میں دعوے بھی کر چکا ہوں کچھ لیکن وہ صرف دعوے نہیں ہے آپ کسی کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہو اس کا فریکٹیکل پروف ہونا چاہیے فریکٹیکل فریکٹیکل سے م مرادی ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی ذات سمیت خود آنے کو تیاری یا نہیں ہے مریضوں میں کرونا ایسا ہے کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ اگر کنفرم کیسس ہے تو اس کنفرم مریضوں کے ساتھ وہ شخص جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرونا وائرس ختم کر سکتا ہے یا کوئی بھی شخص دیکھو کہ کیا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پر کرونا وائرس اثر نہیں کرے گا خود اپنی ذات پر اپنے آپ کو مرنے کے لیے تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ کہنا کہ میں یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا میں یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا یہ تو سب سے آسان کام ہے آپ میری بھی ویڈیوز دیکھو تو ایسا لائے گا کہ میں بھی باتیں کر رہا ہوں لیکن حقیقی طور پر کیسے ٹیسٹ ہوگا حقیقی طور پر تو بھائی امتحان جب لوگ بہت سارے تیاری کرتے تو بچے ہم لوگ میں سکولوں میں پڑھتے تو کیسے پتہ لگتا ہے بھائی جب امتحان کے ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھو گے نا ایجزیمنیشن حال کے ٹیسٹ کیلئے تیار ہوں جو بھی اور اس ٹیسٹ کو وہ اس طریقے سے دے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی پروٹیکشن نہ یوز کرے ماسک استعمال نہ کرے کسی قسم کی کوئی چیزی یوز نہ کرے پروٹیکشن کے لیے جس سلوشن کو صرف ولا ہے اس سلوشن پہ اس کو کانفیڈنس کتنا ہے کتنا اس کو یقین ہے کہ واقعی میں وہ کرونا کا علاج اور کرونا سے بچاتا ہے تو پھر اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے وہ کرونا کے مریض سے ہاتھ بھی ملا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کریں اور ان کے ساتھ رہے اور وہاں پہ پھر کریں جو بھی کرنا ہے اس نے کرونا کے ساتھ مریضوں کے ساتھ پھر پرکٹیکلی طور پہ مشینوں سے اس کا بھی ٹیسٹ لے لیے جائے کیا ریزرڈ بنا بھائی صاحب کا کرونا کے مریضوں میں بیٹھ کے ان سے ہاتھ لاکے بغیر کسی پروٹیکشن کے اور پھر وہ اپنا جو بھی سلوشن لائے ہیں اس سلوشن سے وہ اپنا کرونا وائرس ختم کریں یا اس سلوشن سے وہ یہ پروف کریں کہ کرونا وائرس ان پر ایسا نہیں کر رہا تب مانے آئے گا نا ویسے تو میری بھی ویڈیو میں دکھے گا ورول کلیم ہے لیکن ورول کے ساتھ میں تو آفر دے رہا ہوں میں تو آنے کو تیارا ہوں میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی بھلاو اور ٹریکٹیکل ٹیسٹ کرتے ہیں کیمرہ لگاو کیمرے کے اندر بغیر لائیو سٹیمنگ کر لو عوام کو لائیو دیکھنے تو کیا ہو رہا ہے اور جتنے بھی مارکٹ میں آ رہا ہے یا مل رہا ہے جو ورول کلیم کر رہا ہے ان کو بھی لے آو جو ٹوٹ کے بات آ رہا ہے دودھ کا پانی کا پانی آپ کو ٹیسٹ کے سنٹر میں ہو جائے گا مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیسٹ میں ہو جائے گا کرونا کے سنٹر میں بس اتنی سی بات ہے تو جو بھی اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے آپ نہ یقین کرو آپ کا حق ہے آپ یقین نہ کرو کیونکہ دون عمری بہت ملائی آتی ہے دھوکے بہت کی جاتی ہے تو بندہ بھروسہ جس پہ کرے بھائی اس پہ بھروسہ کرو جو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے پیکٹیکلی طور پر پروف کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے ذات کو تجربے کے طور پر خود قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں تب پتہ لگے گا کہ واقعی میں سچا کون ہے اور حقیقت میں صرف زبانی کلامی کتنے کر رہے ہیں کیونکہ خود تو بھائی کون مرنا چاہتا ہے کوئی خود مرنا چاہے گا تو آجائے بیٹھ کے بلند بلند تھوڑا جذباتی ہو کے دعوے کرنے میں ذرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے جب تین چار پاچ سو پچاس بیٹھے ہونا تو کوئی بھی اچھل اچھل کے بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے کیونکہ وہ خوش کرتی ہے بندہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے تو ایسے بھی یہ جو مارکٹ میں میں نے دیکھیں آئیت دعوے کی یہ بات میں جب پولیس کے تھوڑی بہت پڑی تو تھانوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ بدل کے بیٹھ گئے نہیں نہیں یقیاب کریں یہ کریں بھائی آپ کو یقین تھا ہاتھ نے دعوے سے کہہ رہے تھے اب آپ بدل رہے ہو تو بھائی سیدھا سیدھا ختم کر دیتے نہیں ختم کر رہے تھا تو اس کا مطبع آپ کو خود ہی اقینیت ہے جو بھی ایسے دعوے کر رہا تھا فلال یہ ہے بات ٹ ٹیس کرو یا ٹیس کرو یا ٹیس کروانے کے لیے لوگوں کو حکومت کو میڈیا کو سب کو بتا دو آپ بے جنگ میرے بارے میں میڈیا کو بتا دو میرے بارے میں جس کو بتانے بتاؤں یہ بندہ آیا ہے مارکٹ میں سنی مسلم اور وہ پریکٹی کلی کرونا کے سنگر میں آنے کو تیار ہے اب میرے ساتھ اور کوئی ہے جو آنا چاہے یہ میرے طرف سے آفر میرے طرف سے سوال ہے میرے ساتھ اور کتنا آنا چاہتا ہے کیا کوئی جھوٹی نبوت کے دعویدار جتنے وہ آنا چاہت کیا کوئی کادیانی آنا چاہتا ہے کوئی شیعہ آنا چاہتا ہے کوئی ہندو کوئی یعودی کوئی حیسائی کوئی پندت کوئی پارسی کوئی سکھ کوئی آدش پرست کوئی بھی